عید آئی ہے زمانے میں باجی گل بیزی ہے باورچے خانے میں عید کو بہت دن ہے بٹ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بلیک ڈریس میں ایک بہت ہی نارمل سا میک اپ لوگ کریٹ کر کے دکھاؤں فاؤنڈیشن مطلب آئے میک اپ بہت ہی نیچرل ٹھیک ہے صرف لپسٹک جو ہے میں نے ریڈ لگائی تو بھئی میک اپ کو چار چاند لگ گئے یہ والی ساری جو ہے یہ میں گیو اوے کر رہی ہوں ٹھیک ہے گیو اوے کا سوال جو ہے میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی جو صحیح جواب دے گا ایک لکی وینر کو میں یہ ساری گفت کروں گی تو پارٹسپیٹ ضرور کریے گا نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو اس میک اپ لک پہ ہے اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا سبسکرائب کریے گا چلیں بھائی بھائی آپ کا اگر میری طرح جولری بہت 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 پسند ہے اور اگر آپ کو اپنا ہزبن اور اپنا بھائی اور اپنی بہن بہت عزیز ہے تو آپ ان کو پرمننٹ جولری جو ہے وہ گفت کر سکتے ہو گفت کرنے سے مراد آپ نے ان کے آوٹلیٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے پینڈنز وغیرہ پسند کرنے ہے چین پسند کرنی ہے چاہے آپ نے بریسلیٹ پہننا ہے چاہے آپ نے نیکلس پہننا ہے چاہے آپ نے انکلٹ پہننی ہے اور وہاں بر بیٹے بیٹے وہ پرمننٹ جولری آپ کو پہنا دی جائے گی and I love it کیونکہ وہ بلکل خراب نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں نہیں نہ پرفیوم لگانے سے نہ ہی نہانے سے سوپ لگنے سے تو میری طرف سے یہ شاپ recommended ہے ایون ان کی ویب سائٹ بھی ہے میں نیچے description box میں mention کر دوں گی دیکھئے گا اتنے کوئی خوبصورت پینڈنٹ آپ اپنا پینڈنٹ خود بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ان کے پاس صرف پرمننٹ جولری نہیں نان پرمننٹ جولری بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ بھی چیک کریے گا اگر آپ نے شاپ پہ جانے ہے ضرور شاپ وزٹ کریے گا and even ان کا عید میلان فیسٹیو آنے والا ہے وہ بھی ضرور وزٹ کریے گا سب سے پہلے میں راشینہ کا آئیسی مسٹ یوز کری ہوں یہاں پہ گرمیاں جیسے آگئی ہیں آپ مسٹ ضرور انکلوڈ کریں اپنی سکن کے روٹین میں اور راشینہ کے یہ مسٹ جو ہے اس میں ہائلرونک ایسڈ ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کر دیتا ہے آپ کی سکن کو مویسٹر پروائیڈ کرتا ہے بہت 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 زبردست ہے یس اس کی جو سینٹ ہے وہ تھوڑی سی تیز ہے آپ کے ناک کو لگتی لیکن کام اس کا آلہ ہے آل سکن ٹائپ کے لیے آئی ایم لوینگ اٹ سکن کے روٹین میں میں نے اس کو ایڈ کیا صبح میں بھی شام میں بھی سو یہ ہے بھائی نروانہ بوٹینکس کا وپٹ کریم سردیوں کے لیے زبردست گرمیوں میں آپ نے بہت تھوڑی کونٹیٹی لگانی ہے اس پر میرا کوڈ بھی اگر آپ لینا چاہو میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تھوڑی سی لیے میں نے اپلائی کیا میں پرائیمر یہاں پر اپلائی کر رہی ہوں آپ کوئی بھی الومینیٹنگ پرائیمر یوز کر سکتے ہیں یا آپ پور فلنگ پرائیمر یوز کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہ مس روز کا کلر کریکٹنگ پیلٹ ہے مجھے بڑا اچھا لگا یہ اس پہ کوئی ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گی میں اس کو میں فنگر کی مدد سے یہ یلویش کریکٹر لے رہی ہوں اپنی انڈر آئیس پہ کچھ اس طرح سے لگاؤں گی یہ لگانے کے بعد مجھے کنسیلر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھار جب مجھے جلدی ہوتی ہے میں اس کو پورے فیس پہ لگا لیتی ہوں اس کی کنسیسٹنسی کافی تھن اور بہت اچھی ہے کوریج بہت اچھی آپ دیکھ سکتے ہو انڈر آئیس میری کس طرح سے کنسیل ہو گئی برائٹن اپ ہو گئی یلو کریکٹر جو ہے نا وہ برائٹن اپ کرتا ہے اب میں یہاں پہ ٹنٹڈ موسٹرائزر لے رہی ہوں ٹھیک ہے ڈاٹڈاٹ کر کے اس طرح سے اپلائے کروں گی اپنے پورے فیس پہ آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہو کوئی بھی بی بی کریم جو آپ ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہو بیوری فائب ہے آمنہ کا ایلیٹ برش سیٹ میں لے رہی ہوں اس میں میں یہ کبو کی برش لوں گی جس سے میں اپنے ٹنٹڈ موسٹرائزر کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی وان آف تی بیسٹ میک اپ برش سیٹ ہے اگر آپ لینا چاہو تو میں ضرور ریکمینٹ کروں گی آپ کو اچھے سے فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر دیتا ہے وہ لائنز بلکل بھی نہیں آتی جو اکثر سٹپلنگ برش میں آتی ہے اس میں بلکل نہیں آتی پھر ڈام سپنچ کے ساتھ آپ اس کو کچھ اس طرح سے بلینڈ کرو گے تاکہ بہت ہی نیچرل سا لک آئے اوور نہ لگے then ہم خائز کی لیکوڈ لپسٹکس یوز کریں گے and shade جانگل میں لے رہی ہوں یہاں پر اور اپنی فنگر کی مدد سے میں اس کو اس طرح سے بلینڈ کروں گی these are not بلاشز these are لیکوڈ لپسٹکس آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہو مطلب اگر آپ نے یہ لیکوڈ لپسٹکس لے لی تو آپ کو لائنر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بلاش لینے کی ضرورت نہیں ہے these are ملٹی پرپس لیکوڈ لپسٹکس لینک میں نیچے ڈیسکرپشن باکس میں ڈال لوں گی رمزال سیل چل رہی ہے 10% آف فلیٹ بڈ اگر میرا کوڈ یوز کریں گے nk10 تو you will get 20% آف ہدا بیوٹی کا یہ منٹ آئی شایڈو پیلٹ میں لے رہی ہوں اور یہ شیڈ کو میں اپنے فنگر کی مدد سے لگاؤں گی اچھا یہاں پر میں برش دکھانا چاہ رہی ہوں بیوری فائب آمنا کے ایلیٹ میکپ برش اس میں سے آئی برش ہے and you can see the pigment ٹھیک ہے جیسے آپ فنگر سے لگا رہے تھے same ٹی ٹو ویسا ہی پیگمنٹ برش کی مدد سے بھی آیا ہے oh my blush پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں اب یہ میرے خیال سے آویلیبل نہیں ہے ری بارن ہی آپ کو ملے گا اس میں سیم یہی شیڈز آپ کو ملیں گے سو اینگل برش کی مدد سے میں اپنے فیس کو سیٹ کر رہی ہوں then میں فیس پاوڈر لوں گی اور اپنے پورے فیس کو سیٹ کروں گی میری سکن ڈرائی ہے میں اکثر یہ سٹیپ جو ہے سکپ کر دیتی ہوں لیکن اگر آپ کی سکن آئیلی ہے make sure آپ اپنا میکپ ضرور سیٹ کریے گا کیونکہ اید میں آپ نے کوکنگ کرنی ہے بھائی تو کوکنگ کرتے آپ کا پورا میکپ ملٹ ہو سکتا ہے سو برشز میں نے آپ کو دکھائی یہ والا جو ہے بلش برش تھا دوسرا پاوڈر برش تھا اپنی آئی بروز کو میں سیٹ کر لوں گے کیونکہ میری بہویں جو ہے نا وہ یہاں وہاں چلی جاتی ہیں سیٹ ہو گئی بیوٹی فاب ہے آمنا کا یہ ونگٹ آئی لائنر میں یوز کر رہی ہوں مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوئی مجھے اس کو لگانے میں تو یہ بیگنرز کے لیے زیادہ فرینڈلی نہیں ہوگا آپ ان کا وہ برش والا پین والا آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں سو میں نے اس طرح سے آئی لائنر اپلائی کیا بہت ہی چننو مننو سا میری آئے کا جو شیپ ہے نا وہ تھوڑا سا آلمنٹ سائز کا ہو گیا مطلب کہ بادام کی طرح میری آنکھیں لمبی لمبی ہو گئی سو بیوٹیفہ میں آمنا کہ یہ مسکارا بہترین وارٹرپروف اس اس کو ایمپلی فائے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر اپلائے کر دکھاتی ہوں آپ کی لائشز کو کمال کا وولیوم اور لفٹ پروائیٹ کرتی ہے لانگ لاسٹنگ ہے ٹھیک ہے وارٹرپروف ہے لیکن آپ نماز پڑ سکتے ہو سو یہ رہی میری لاشز آپ کو فیک لاشز کی ضرورت نہیں ہے اور ریکمینڈیشن ہیں آئی برو پینسل آف کمال آپ برش چیک کرو یونیک سو ٹرائنگل شیپ میں اس کی پینسل ہے میں ہلکی ہلکی اپنی آئی برو کو فیل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور چنو منو برش کے ساتھ میں اپنی آئی برو کو برش آؤٹ کروں گی تاکہ ایونلی تمام پروڈک میری آئی برو میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو بڑا اچھے پینسل کے ساتھ اگر آپ کو سووچ چاہیے میں باقی پینس کی بھی آئی برو پینسل ہیں سوچ آپ کو دکھاؤ ہوں گی اوکے سو ایمیو ڈی کا میں یہ برونزر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے شیئر آپ یہاں پر سکرین پیشنیٹ پینگ کلیکشن اور میں نے کچھ اس طرح سے پلائے کر دیا لیکن میں نے ریڈ کیوں لگائی کیونکہ میرے ہزبن آئے اور انہ نے مجھے بولا بلیک ساڑی کے ساتھ ریڈ لگاو تو ان کی فرمائش پہ مجھے لگانی پڑی سو ایس ڈی لنڈنڈ نہیں ہوتی تو آپ نے تھوڑا سا بی آئل لینا ہے اپنے لپس پر اپلائے کرنا ہے یا کوئی بھی لپ گلوس اپلائے کر لیں سو شیڈ گل میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اپنے لپس پہ سیڈکٹیو ریڈ کلیکشن کے سارے ریڈ ڈیفرن ٹونز میں ہے اور بہت ہی خوبصورت جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو میرون ریڈ کلر میں بہت ہی پیارا اوکے سو لائنر میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اپلیکیٹرز ہی اتنے زبردست ہیں کہ آپ اپنی لپس کو لائن کر سکتے ہو آپ کو ٹوٹل ٹوئنٹی پرسنٹ آف ڈسکاؤنٹ ملے گا سو میں نے سفائر کا یہاں پر ہائی لائٹر اپلائی کیا ہے اپنے فیس پہ اگر آپ ہائی لائٹر نہیں پسند کرتے سکپ ٹھیک ہے ساڑی جو ہے اس کا گیو ویڈیو میں ہوگا انشاء اللہ سون سو وینر سیلیکٹ کروں گی وہ ملتے ہیں اللہ حافظ